پانی چلو میں لیا تو کپ یا باس نے نہر کو اوقات تک پہنچا دیا باس نے ہو گئی بے چین مشکیزیں میں جانے کے لیے جانے کیا موجوں سے آ کر کہہ دیا باس نے بہت ہی اچھے اچھے اشیاء سے نواز دیتے زندگی بھر بھائی کو آقا کہا باس نے زندگی بھر بھائی کو آقا کہا باس نے یوں بھرم ام البنی کا رکھ لیا باس نے زندگی بھر بھائی کو آقا کہا باس نے یوں بھرم ام البنی کا رکھ لیا باس نے یہ شیر مدادہ فرمایا اس کا رہا ہوں کہ زندگی بھر بھائی کو آقا کہا باس نے یوں بھرم ملبنی کا رکھ لیا باس نے اس طرح آدم نے بھی رب کی اطاعت کی نہیں اس طرح آدم نے بھی رب کی اطاعت کی نہیں جس طرح مانا ہے زینب کا کہا باس نے اس طرح آدم نے بھی رب کی اطاعت کی نہیں اس طرح آدم نے بھی رب کی اطاعت کی نہیں اس طرح آدم نے بھی رب کی اطاعت کی نہیں جس طرح معنی ہے زینب کا کہا اباس نے راکھو جاتے جزیدی آگ اگلتی القما شباب صاحب راکھو جاتے جزیدی آگ اگلتی القما وہ تو کہیے تشنگی کو پی لیا اباس نے راک ہو جاتے یزیدی آگ اگلتی القما وہ تو کہیے تشنگی کو پی لیا عباس نے خالص جتنا کر دیا جس نے بنا میں کربلا اس کو واپس کر دیا ستر گناہ عباس نے خالص جتنا کر دیا جس نے بنا میں کربلا اس کو واپس کر دیا ستر گناہ عباس نے آجے ازاد اب میں اپنے ایک مہمان شاہر ہے لبیت جنابی یاور ان ناوی صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے ناوازے ہماری فیرس تمہید کے چار میں سے ولادت گھران میں چار میں سے آجے کر رہا ہوں ولادت کے سر میں مولا ابباس کی کہ گھر میں حیدر کے ہوا سانیے حیدر پیدا سنیے گم گھر میں حیدر کے ہوا سانیے حیدر پیدا شیر کے گھر میں ہی ہوتا ہے غزن فر پیدا سنیے گا گھر میں حیدر کے ہوا سانیے حیدر پیدا شیر کے گھر میں ہی ہوتا ہے غزن فر پیدا باپ جس کے ہو علی بھائی حسن اور حسین لے کے ہوتا ہے کوئی ایسا مقدر پیدا لے کے ہوتا ہے کوئی ایسا مقدر پیدا چار میں سے یہاں سے اور سماتھ فرمائیں دیکھو ذرا فراد پا کس کا قیام ہے دیکھو ذرا فراد پا کس کا قیام ہے جس رخ سے دیکھتے ہیں علیہ السلام ہے دیکھو ذرا فراد پا کس کا قیام ہے جس رخ سے دیکھتے ہیں علیہ السلام ہے چاند آسماء کا اور ہے حاشم کا چاند اور چاند آسماء کا اور ہے حاشم کا چاند اور ایک میں ہداق ایک میں دھبا حرام ہے چاند آسماء کا اور ہے حاشم کا چاند اور ایک میں ہداق ایک میں دھبا حرام ہے سلوات پلدے ملیل کے محمد والے محمد اب چند اشار اور سماتھ فرمانے ایک مطلع دو تین شیر جو حضرت فرش مسارت پر بہت کم لوگ ہیں کچھ لوگ باہر ہیں شاید میں ایک مصرہ پڑھنا ہوں شاید کچھ لوگ آ جائیں سنیں یہ خبر سب نے پڑھی ہے صبح کے اقبار میں سلوات پلدے ملیل کے محمد والے محمد یہ خبر سب نے پڑھی ہے صبح کے اقبار میں آج سلطان وفا کا جشن ہے سنسار میں یہ خبر سب نے پڑھی ہے صبح کے اقبار میں آج سلطانِ وفا کا جشن ہے سنسار میں تو دور سے کیا فائدہ فرشِ وِلَاپا آئیے بہر ازاد وہاں دور تک سنیں دور سے کیا فائدہ فرشِ وِلَاپا آئیے اما جو مزہ بارش میں ہے وہ ہے کہاں بوچھار میں دور سے کیا فائدہ فرشِ وِلَاپا آئیے جو مزہ بارش میں ہے وہ ہے کہاں بوچھار میں سنیں اسی اگلے شیئر کی بیچ میں ہے دی دین ادھر کعبہ ادھر کربو بلا بیچ میں ہے دین ادھر کعبہ ادھر کربو بلا دو گھروں کی کھڑکیاں ہیں ایک ہی دیوار میں بیچ میں ہے دین ادھر کعبہ ادھر کربو بلا دو گھروں کی کھڑکیاں ہیں ایک ہی دیوار میں اب یہاں سے دو تین شیر جناب عباس کے مدہ میں اور سنیں مطلعہ حاضر کرتا ہوں سنیں نہیں ہے بھائی سنیں جب کھلی اسمت کے آنگن میں کلی عباس کی جب کھلی اسمت کے آنگن میں کلی عباس کی چودہ معصوموں تلق خوشبو گئی عباس کی سنیں مسئلہ جب کھلی اسمت کے آنگن میں کلی عباس کی چودہ معصوموں تلق خوشبو گئی عباس کی مانگتے ہیں مرتضی حسنین کے ہوتے ہوئے مانگتے ہیں مرتضی حسنین کے ہوتے ہوئے شخصیت ہی اس قدر ہے قیمتی عباس کی مانگتے ہیں مرتضی حسنین کے ہوتے ہوئے شخصیت ہی اس قدر ہے قیمتی عباس کی مانگتے ہیں مرتضی حسنین کے ہوتے ہوئے شخصیت ہی اس قدر ہے قیمتی عباس کی اب سب لوگ مل کے مثلا سن لیے گا ہائے وفا کے نور سے روشن دیارے پنجتن ہائے وفا کے نور سے روشن دیارے پنجتن سورجوں کے گھر میں بھی ہے روشنی عباس کی ہائے وفا کے نور سے روشن دیارے پنجتن سورجوں کے گھر میں بھی ہے روشنی عباس کی شیر سنیئے کہ ساحلے دریا پہ پہنے تھی وفا کے زیورات ساحلے دریا پہ پہنے تھی وفا کے زیورات ایک قیامت اس لیے تھی سادگی عباس کی ایک قیامت اس لیے تھی سادگی عباس کی اور اس میں نیا مطلب سنویں کہ گھاٹ پر بھگدر مچی بجلی گری عباس کی گھاٹ پر بھگدر مچی بجلی گری عباس کی پہلے پہرے داروں کی تھی اب ندی عباس کی گھاٹ پر بھگدر مچی بجلی گری عباس کی پہلے پہرے داروں کی تھی اب ندی عباس کی تو اس نے بھی بیتیق مقتل کو کیا زیرو زبر اس نے بھی بیتیق مقتل کو کیا زیرو زبر یہ عدہ ازغر میں بھی دیکھی گئی عباس کی اس نے بھی بیتیق اس نے بھی بیتیق مقتل کو کیا زیرو زبر یہ عدہ ازغر میں بھی دیکھی گئی عباس کی یہ عدہ یہ عدا اس نے بھی بیتیک مقتل کو کیا زیرو زبر یہ عدا ازغر میں بھی دیکھی گئی عباس کی تو بازوں کے ساتھ میں پانی بھی واپس کر دیا بازوں کے ساتھ میں پانی بھی واپس کر دیا دیکھ لی دریا نے بھی دریا دلی عباس کی بازوں کے ساتھ میں پانی بھی واپس کر دیا بازوں کے ساتھ میں پانی بھی واپس کر دیا دیکھ لی دریاں نے بھی دریاں دلی عباس کی دیکھ لی دریاں نے بھی دریاں دلی عباس کی اب یہاں سے ایک کلام کے چند اشار کمان چچا پڑھ دوں اور مولای کائنات سے سلطان وفا تک چند اشار کا سلسلہ ہے جا زہدی صاحب پڑھتا ہوں میں سماتھ ہوں مولای کانا شباب بھائی آپ سنیے گا لوگ آپ کو متوجہ کر رہے ہیں میرے چہرے کی رونق الفت حیدر بڑھاتی ہے حضرات جو بہار ہیں وہ متوجہ ہو جائیں آخری کلام پڑھائیں کر زہمت ہو میرے چہرے کی رونق الفت حیدر بڑھاتی ہے ملاو ہاتھ پھولوں سے تو خوشبو آہی جاتی ہے میرے چہرے کی رونق الفت حیدر بڑھاتی ہے ملاو ہاتھ پھولوں سے تو خوشبو آہی جاتی ہے خدا کے شیر کی انگلی نزاکت جب دکھاتی ہے مصرح سنیے خدا کے شیر کی انگلی نزاکت جب دکھاتی ہے تو مصرح گل لپک کے باب خیبر توڑ لاتی ہے یا علی یا علی خدا کے شیر کی انگلی نزاکت جب دکھاتی ہے تو مصرح گل لپک کے باب خیبر توڑ لاتی ہے سنے گا مصرح سنیے گا تو مصرح گل لپک کے باب خیبر توڑ لاتی ہے غلامی کر کے اہلِ بیعت میں شامل ہوئے سلمہ سنے جب آپ ہنہ پتھر پہ گھل جائے تب ہی تو رنگ لاتی ہے اب سنیے علی کا عشق لے کے چائن سے سوتے ہیں مرقد میں علی کا عشق لے کے چائن سے سوتے ہیں مرقد میں ملے مخمل کا بستر جھوم کے پھر نیند آتی ہے علی کا عشق لے کے چائن سے سوتے ہیں مرقد میں ملے مخمل کا بستر جھوم کے پھر نیند آتی ہے اب علی کا بغض سن لیں علی کے بغز میں گھل گھل کے پانی ہو گیا مفتی علی کے بغز میں گھل گھل کے پانی ہو گیا مفتی سڑھی لکڑی اگر مل جائے دیمک چاٹ جاتی ہے علی کے بغز میں گھل گھل کے پانی ہو گیا مفتی سڑھی لکڑی اگر مل جائے دیمک چاٹ جاتی ہے اب یہاں سے مدھے عباس کا مطلع حاضر فرمائے سنیں گھرکار مدھے عباس کا مطلع سنائے سمات فرمائے دعائے مرتضہ جب عرش آزم چھوکے آتی ہے دعائے مرتضہ جب عرش آزم چھوکے آتی ہے فلک سے چاند حاشم کا سجا کے گھر ملاتی ہے دعائے مرتضہ جب عرش آزم چھوکے آتی ہے فلک سے چاند حاشم کا سجا کے گھر ملاتی ہے دوسرا مطلب سنیں وفا کی راج دھانی اپنے حاکم کو بلاتی ہے وفا کی راجدھانی اپنے حاکم کو بلاتی ہے ریایہ وہ ہے جو سلطان کا در کھٹ کھٹاتی ہے وفا کی راجدھانی اپنے حاکم کو بلاتی ہے ریایہ وہ ہے جو سلطان کا در کھٹ کھٹاتی ہے اب یہاں شیئر سنیں کہ جناب فاطمہ زہرہ سے بیٹے کی سند لے کر سنیں بھائی مسئلہ سنیے جناب فاطمہ زہرہ سے بیٹے کی سند لے کر تمنہِ علی عباس کا پیکر بناتی ہے تمنہِ علی عباس کا پیکر بناتی ہے تو امامت کی زیاد سرور وفا کی روشنی غازی سنیں امامت کی زیاد سرور وفا کی روشنی غازی علی زادوں کی صورت پر گوھر قدرت لٹاتی ہے امامت کی زیاد سرور وفا کی روشنی غازی علی زادوں کی صورت پر گوھر قدرت لٹاتی ہے تو نسائری شیرِ حیدر کی زیارت کر کے یہ بولے نسائری شیرِ حیدر کی زیارت کر کے یہ بولے ہمارے رب سے یہ تصویر بلکل میل کھاتی ہے نسائری حضرتیں نسائری شیرِ حیدر کی زیارت کر کے یہ بولے ہمارے رب سے یہ تصویر بلکل میل کھاتی ہے اب شیر مصرہ پہنچا رہا ہوں آخری آدمی تک سنیے گا کہ چھڑک کے سرد پانی گرم چلو کی بلندی سے چھڑک کے سرد پانی گرم چلو کی بلندی سے وفا سوئے ہوئے دریا کی غیرت کو جگاتی ہے وفا سوئے ہوئے دریا کی غیرت کو جگاتی ہے تو ہی چوترفہ بہتر بیچ میں عباس بیٹے ہیں دو سے سنو لیے ہی چوترفہ بہتر بیچ میں عباس بیٹے ہیں سجاد کی یہ بجلی بادلوں میں کڑکڑاتی ہے خطے عباس تک آیا نہ کوئی اس لیے یاور خطے عباس تک آیا نہ کوئی اس لیے یاور مہانہ نہر کا کھل جائے تو پھر بار آتی ہے مہانہ نہر کا کھل جائے تو پھر بار